بسم اللہ الرحمن الرحیم کرکٹ سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں جو بیرونی من پاکستانی تھے ان سے ملتا تھا میں اور پھر شوکتھانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے کے لیے جہاں پاکستانی تھے دنیا میں کسی پاکستانی کو میں نے نہیں چھوڑا ساری دنیا میں میں نے پیسے کٹھے کیا تو اس لیے میرا سب سے انٹریکشن رہا ہے اور آپ سے بھی پہلا انٹریکشن تو یہ ہے کہ آپ نے شوکتھانم کو بڑی ڈونیشن دی تھی اس طرح میں آپ کو ملا تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اساس ہے وہ آورسیز پاکستانی ہے اور بدقسمتی سے ہم اس بڑے ٹیلنٹ کو اس بڑے اساسے کو ہم صحیح مانے میں ابھی تک اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے اس کو ٹیپ نہیں کر سکے تو اس کی وجہ ہے ہمارا جو گورنمنٹ کا سسٹم جیسے ایوالو ہوا ہے جیسے جیسے وہ جیسے بڑھتا گیا ہے گورنمنٹ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہے کیونکہ گورنمنٹ ہوتی گئی ہے وہ ہوا کیا ہے کہ گورنمنٹ اب بن گئی ہے گورنمنٹ کے لیے گورنمنٹ ایوالو اس طرح ہو گئی ہے کہ وہ گورنمنٹ اپنے آپ کا ہی فائدہ پہلے دیکھتی ہے پھر عوام کا فائدہ دیکھتی ہے حالانکہ گورنمنٹ کا مین کام ہوتا ہے عوام کی بہتری کر رہا تو یہ دو پیرل ٹریکس پہ چل گیا کام ہمارا جو ڈسکنیکٹ ہے آج کہ پاکستان کی کیا ضرورت ہے کیا وہ گورنمنٹ پاکستان کی ضرورت پوری کر رہی ہے یا وہ گورنمنٹ اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت پوری کر رہی ہے یہ دو یہ بڑا اور یہ ہمارا مرک پہ نہیں یہ آپ اگر دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جب بھی ایک سسٹم دی جنریٹ کرتا ہے جب خرابی کی طرف جاتا ہے تو وہ سسٹم پر اپنے آپ کو بچانا شروع ہو جاتا ہے آٹمین ایمپائر کے اگر آپ تاریخ پڑھے ہیں تو جب آٹمین ایمپائر دنیا کا ایک بار پر سب سے بڑا ایمپائر تھا جیسی وہ سکرتا جا رہا تھا اس کی بیروکرسی بڑھتی جا رہی تھی تو اس کا اس سے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہی ہے کہ جو اس ملک کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت کیا ہے ویلت کریشن دولت میں اضافہ کریں ہم پاکستان کا دولت میں جب اضافہ کریں گے نوکریہ ملیں گی ٹیکس کلیکشن بڑھے گی اتنے جو کرزے چڑھے ہوئے ہیں اس ملکوں پر ہم اپنے کرزے واپس کر سکیں گے لیکن جو گورنمنٹ ہے جس طرح ہماری بن چکی ہے وہ اس طرح دیکھتی نہیں ہے تو جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو دو پیرل سٹیمز ہیں ان کو کٹھا کریں تو جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کی ریکوائیمنٹ یہ ہے کہ جب وہ پاکستان میں آئے تو ان کے لئے آسانیاں پیدا کریں ہم ان کے لئے ہم موقع پیدا کریں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کے پاس اس وقت جو ان کا جی ڈی پی یا سلانہ آمدنی ہے نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں یہ نوے لاکھ پاکستانی کی جو سلانہ آمدنی ہے وہ تقریباً ہماری بائیس کلڈ لوگوں کی اتنی آمدنی ہے تو یہ سب سے پیسے والے ہنر والے اس وقت پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ایک سسٹم نے جو بھی مسلم نے بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ ایک سسٹم ان کو یہاں چلنے نہیں دے رہا تو وہ باہر جا کے کامیاب ہو گئے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے سسٹم روک کے رکھا ہوا تھا لیکن سسٹم نے اجازت دی ان کو پیسہ بنانے کی کامیاب ہونے کی اور یہی آپ دیکھیں گے جو ہمارا بہترین ٹیلنٹ باہر چلا گیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی ہم اس ملک میں ان کو اس ٹیلنٹ کو فنکشن کرنے کے لیے موقع نہیں پروائیڈ کر رہے تھے تو ہم اس وقت اس احساسے کو جو باہر ہمارا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس ڈالرز ہیں انویسمنٹ کرنے کے لیے ڈالرز ہیں اب دو چیزیں ہیں ایک تو وہ جب انویسٹ کریں گے تو ہماری نوجوان عبادی ان کو نوکریوں کی ضرورت ہے تو ایک تو ہم نے اپنی نوجوان عبادی کو نوکریوں دینی ہے تو جب وہ پیسہ اپنا انویسٹ کریں گے نوکریوں ملے گی لیکن اس سے بھی بڑی چیز اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ملک تب امیر ہوتا ہے جب اس کے پاس چیزیں دنیا کو بیچنے کے لیے ہوں جب اس نے اپنی ایکسپورٹ بڑھا ہی نہیں یعنی ایک سنگاپور کی تین سو عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ساٹھ لاک کی عبادی ہوگی اس کی پاکستان کی انشاءاللہ اس پر ہی تیس عرب کی ایکسپورٹ ہوگی ملیشیا جس کی کوئی چھے کروڑ کی عبادی ہے اس کی دو سو عرب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے تو ہم بائیس کروڑ لوگ سوچیں کہ ہم کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکتے تب لیکن کبھی نہ گورنمنٹ کسی نے کوشش نہیں کی تو جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں اور ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہم اپنا ڈالر کا کرزہ واپس کریں گے ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا لوگوں کی دولت میں اضافہ ہوگا لیکن جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی تو جو ہمارا اوورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی طرح پاکستان میں لائیں تاکہ وہ انویسپنٹ کریں جب وہ انویسپنٹ کریں گے ہمارے ڈالرز اور جب ڈالر لے کے آئیں گے ہمارے ریزرز بڑھیں گے ریزرز بڑھیں گے روپیہ مضبوط ہوگا جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا جائے گا مہنگائی کم ہوتی جائے گی غربت کم ہوگی تو اس سائیکل میں آپ نے سمجھنا ہے کہ کیوں ضروری ہے ہمیں کہ ہم اوورسیز پاکستانی جس طرح مسلم ہیں ان کو پوری طرح کوشش کریں کہ پاکستان میں وہ موقع دیں کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کر سکیں ابھی تک اوورسیز پاکستانیز کیا کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ ایک پلوٹ کے اوپر پلوٹ خرید لیتے تھے اور بدقسمتی اس سسٹم کی خرابی اتنی تھی کہ وہ پلوٹ لیتے تھے تو اس کے اوپر قبضہ ہو جاتا تھا اور کتنے پاکستان ہی آئے کہ انہوں نے بچاروں پیسے بنائے اور خاص طور پر مزدور پندرہ پندرہ بیس بھی سال پیسہ کٹھا کر کے بچاروں نے پلوٹ لیا یا قبضہ گروپ نے وہ پلوٹ کے اوپر قبضہ کی اور ہمارا نظام ہی ایسا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس وقت یہ ہماری جنگ ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی اور اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی جنگ ایسے ہے کہ ہم قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں رول آف لاؤ ایک معاشرہ تب آگے بڑھتا ہے جدر قانون کی بالا دستی میں کوئی بھی ملک خوشحال نہیں ہے جدر قانون کی بالا دستی نہیں ہے آج امیر ترین ملک ہیں وسائل کے طور پر ایفرکہ میں ہیں کئی امیر ترین ملک ہیں لیکن کیونکہ وہاں قانون کی بالا دستی ہیں غربت کی انتہائی اور پاکستان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اپنا رول آف لاؤ ہم اس ملک میں قانون کی بالا دستی وہ جیسے جیسے قائم کرتے رہیں گے خود ہی آور سیز پاکستانی اس پاکستان میں آکے پیسہ انویسٹ کریں گے کیونکہ ان کو اعتماد ہوگا کہ ان کے پیسے کے اوپر کوئی قبضہ نہیں کرے گا ان کی پراپٹی کے اوپر ان کی کانٹریکٹ ان فورس ہوگا تو اس کے لیے یہ ہے ساری سٹرگل چل رہی پاکستان کی اس وقت یہ جو سارے پرانے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اربوں روپیہ چوری ڈالرز چوری کر کے باہر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے ہیں یہ سارے جو اس وقت اٹیک کر رہے ہیں اس گورنمنٹ کو ان کا مسئلہ ہی ایک ہے یہ قانون کی بالا دستی نہیں چاہتے کیونکہ اس وقت یہ وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے اور کرپٹ سسٹم کی وجہ سے انویسٹ پنٹ نہیں آتی یہ دبائی کیوں جا کے انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ دبائی میں قانون ہے کوئی کسی کی جورت نہیں ہے ان کی زندگی کو کوئی پیسہ مانگے کچھ کرے رشوت مانگے کوئی کسی کی جورت نہیں ہے سارے پاکستانی کراچی سے اٹھ کے جا کے دبائی میں پیسہ لگا رہے ہیں تو وہی اب ہم نے کرنے کہ یہاں قانون اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ باہر سے پاکستان میں پیسہ آئے اور انشاءاللہ جس طرح ہم تین سال پوری جنگ لڑ رہے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ ہر سال ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس میں اور ہر سال آپ دیکھتے رہیں گے کہ اوبرسیز پاکستانی زیادہ پاکستان میں آ رہے ہیں ہماری انڈسٹری چل پڑی ہے اس وقت آج دیکھیں ریکارڈ گاڑیوں کی سیلز ہو گئی ہے یعنی جب انڈسٹری چلتی ہے لارچ سکیل مینیفیکچرنگ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اس باری اب جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹورزم کیونکہ میں نے دنیا میں تقریباً ساری دنیا دیکھی ہے اور مجھے ویسے بھی شوق ٹریولنگ کا بہت تھا اور پاکستان سارا میں نے دیکھا ہوا ہے میں بہت دیر سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا اتنا بڑا پوٹینشل جو ٹورزم میں ہے اس کے ہم بلکہ شروع بھی نہیں ہوئے اس راستے پہ کہ یہ ٹورزم کا مفائدہ اٹھا ہے ہم نے جب کیپی میں ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے کیپی میں کوشش کی ٹورزم بڑھانے کے لیے اور آپ حیران ہوں گے کہ جو ہمارے پانچ سال دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک جو صوبہ سب سے تباہی ہوئی ہوئی تھی جو صوبہ میں وار آن ٹیرر کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان پختونخواہ کو ہوا تھا تو وہ پانچ سالوں میں یو این ڈی پی کی اب رپورٹ ہے کہ ان پانچ سالوں میں جس صوبہ میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ تھا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے پختونخواہ میں ٹورزم کو پوری کوشش کی ٹورزم بڑھانے کی یہاں گلیات کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ایک سال کے اندر ہمارے پہلے ڈیٹھ دو سالوں میں یہاں زمین کی قیمتیں دگنی ہو گئیں گلیات میں اور کیونکہ ہم نے یہاں ٹورزم کے لیے ساری پرویجن کی دیکھیں سب سے تیزی سے ہم اس ملک میں اپنی دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں ویلتھ کر سکتے ہیں ٹورزم کو بڑھا کر اور یہ جو آج مسلم یہ ایک اس اس سفر کے اوپر ایک بہت بڑا قدم ہے ہلٹن جیسا اگر بڑا برینڈ اور اس جگہ پہ یہ وارٹر شیٹ کے اوپر ہے اس سے بہتر لوکیشن نہیں مل سکتا کہیں بھی جب آپ ہلٹن جیسا یہاں پائی سٹار جب ایک ہوتیل بنے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے پیسے والے لوگ آئیں گے اصل میں ٹورزم دو قسم کی ہوتی ہے ایک میس ٹورزم ہوتی ہے ایک ہائی انڈ ٹورزم ہوتی ہے جو اصل پیسہ جنریٹ ہوتا ہے وہ ہائی انڈ ٹورزم سے ہوتا ہے تو جب ہلٹن آتا ہے تو ہائی انڈ ٹورزم آگے بڑھتی ہے پہلے سردیوں میں خالی پڑھا ہوتا تھا یہ سارے گلیاں اب سردیوں گرمیوں میں دونوں میں ہوتیلز بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اصل میں جو اب اگلا فیز پاکستان میں آ رہا ہے ریزارٹس ہوتیلز کے بعد ریزارٹس اور پھر سکین آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان ایکاسترین نے مجھے پتایا کہ جو پاکستان میں سکینگ ہے وہ دنیا میں اتنی نہیں کیونکہ اب بڑی دیر تک برف رہتی ہے ہمارے پہاڑ اتنے اتنے اونچے ہیں یہ سارا پختون خواہ کے اندر اور آگے نوردن ایریاز میں کہ ہم وہ سردیوں میں بھی ہوتیلز بھرے رہیں گے سکینگ کی وجہ سے اور گرمیوں میں ویسی لوکل ٹورزم اتنی ہے عید کی چھٹیوں میں ستائیس لاکھ ٹورزم آئے ٹورزم آئے ہیں پختون خواہ کے اندر ستائیس لاکھ ٹورزم آئے ہیں اب سوچھیں یہ جب ٹورزم آئے ہیں اس کے لیے ہم کوئی ریزارٹس کر دیتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ لوگ آتے ہیں بچوں کے لیے جسے یہاں سے دبائی جاتے ہیں اب دبائی میں کیا ہے وہ صرف ریت ہے سمندر ہے دیکھن وہ ریزارٹس بنا دیتے ہیں وہ ریزارٹس پر پہنچ جاتے ہیں لوگ اور ریزارٹس کی وجہ سے پیسہ خرچ کرتے ہیں وہاں تو وہ ٹورزم کی جو جو بیلیو ایڈ ہوتا ہے وہ جب آپ ریزارٹس کی طرف جاتے ہیں تو اب اگرہ فیز اس کا آئے گا ریزارٹس ڈیویلپ کریں گے سکیم اور یہاں آگے بڑے ایریاز ہیں ممتاز یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تمہارا پہلا یہ بیرن پاکستان میں ہیں یہ آپ آگے ہم نے بڑی زبردست چکیں دیکھی ہوئے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاؤں آپ کا بالکل پوائنٹ ٹھیک ہے کہ اس کے جو زمین کی قیمت ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اس کا فیزبل نہیں رہتا ریزارٹ بنانے کے لیے تو ہم نے آپ پختون خواہ میں اور گلگت بلتستان میں ہم نے اب زوننگ کی ہے اور ان زوننگ کے اندر ہم پھر لیس کریں گے اور سچتی لیس کریں گے ریزارٹس کے لیے جو بھی آپ نے باتیں کی پچاس سال میں سے لمبی لیس ہوتی ہے آپ کہتے ہیں سو سال تو یہ بھی ہم ڈیبیٹ کر لیں گے کہ پچاس سال یہاں سے زیادہ کر دیں گے لیکن ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ٹورزم کے لیے اب ہم ان کے لیے جو چیزیں امپورٹ کریں ٹورزم کے لیے جو یہاں پاکستان میں نہیں بنتی اور آپ کو زمین بھی سستی دیں تاکہ پروموٹ کریں اس کے اندر اور میرا یہ اپنین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم نے صحیح معنی میں ٹورزم کے اوپر توجہ دے دی جو اب ہم دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہمارا کرزہ ہے یہ صرف ہم ٹورزم کے اوپر ہم اپنا پاکستان میں بیرونی ملک کرزہ اتار سکتے ہیں میں پھر سے ممتاز آپ کو آج اس گراؤنڈ بریکن میں مبارک دیتا ہوں میں سپیشلی اس لیے آ جایا گراؤنڈ بریکنگ پہ امہت میں انتظار کروں گا جب اس کی اوپننگ ہوگی آپ کی اوڈیل کی لیکن گراؤنڈ بریکنگ میں اس لیے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو میں نے ہی پہلی دفعہ سجیس کیا تھا یہاں کے نتھیا گلی میں آکے ریزورٹ بنا ہو آج سے چار پونٹ سال پہلے اور میں آپ کو انکریج اس لیے کرنا چاہتا ہوں میں اور بھی اوورسیز پاکستانیز کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے یہاں پیسہ انویسٹ کرے اور انشاءاللہ ہم جتنی بھی رکاوٹے ہیں ان کے راستے میں انشاءاللہ وہ ہم دور کریں گے شکریہ